اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی حسین لک شیئر کرنے والی ہوں تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور آج کی لک بہت ہی حسین ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو آپ پورا این تک دیکھئے گا کچھ بھی سکت مت کیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف میں نے جیسا کہ دیکھا آپ نے آئی بیس بنا لی ہے میں نے کے بعد میں نے لائٹش برون کلر لیا ہے اور اس کو میں نے ڈریکٹ ہی اپنی کریس لائن پر کنورٹ کر دیا ہے پہلے میں نے کوئی اس پر نوز پورڈر یا فکسنگ پورڈر نہیں لگایا اس سے بھی پگمنٹیشن بہت اچھی آ جاتی ہے اگر آپ فوراں سے کلر کنورٹ کر دیتے ہیں تو کوئی کریس لائن بھی کریٹ نہیں ہوتی لیکن اس پر تھوڑی سی مہنس زیادہ کرنے پڑتی ہے کہ اچھے سے اس کو بلینڈ اٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی کریس لائن بنے ہی نہ اس کے بعد میں اپنے کلر کو سلولی سلولی ڈارک کروں گی بیلٹ کروں گی اس کے پہلے اس کو میں اپنے کورنر پر کنورٹ کروں گی اور سلولی سلولی اس کو اندر کی سیڈ پر بلینڈ کرتی جاؤں گی اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد میں تھوڑا سا بلیک شیل لوں گی اور اس کو اپنے کورنر پر رکھ کے اپلائی کروں گی میں نے پہلے تھوڑا سا کلر لیا ہے پھر اس کو بلینڈ کیا ہے دین پھر تھوڑا سا کلر لوں گی پھر بلینڈ اٹ کروں گی ایک نام سے میں زیادہ کلر یہاں نہیں لے رہی کیونکہ بلیک کلر کی بلینڈنگ بہت تھی کیئر فولی کرنی کرتی ہے اور کلر بھی اس کو تھوڑ تھوڑا ہی اپلائی کرنا بڑتا ہے یک دم سے اگر کلر لگا لیں گے تو اچھ سے بلینڈ نہیں ہوگا اور بڑا میسی لک دے گا اب میں بلیک شیئر کو اچھے سے بلر کروں گی اس کے ایجز کو اچھے سے بلر کر رہی ہوں میں اور اس کے لئے میں نے وہی برون شیئر لیا ہے اس سے بہت نیٹ لئے یہ بلر ہو جائے گا اب میں وائپ کی مدد سے اپنے آئی لٹ کو اندر ہی والی سیڈ سے نیٹ کر لوں گی اب میں تھوڑی سی آئی بیس لوں گی اور اپنے آئی لٹ پر اس کو فنگر کی مدد سے ٹیپ ٹیپ کر کے اپلائی کروں گی اور اچھے سے بلینڈ اٹ کر دوں گی کوئی بھی کٹ کر اس یہاں کریٹ نہیں کرنی دن میں کاشیز کی مکمل آئی شیئر پیلن میں سے یہ بہت خوبصورت کرین شیئر لیا ہے میں نے اور اس کو اپنے آئی لٹ پر اپلائی کروں گی اور فنگر کی مدد سے اس کی اچھے سے بلینڈنگ کر دوں گی بلینڈنگ کے بعد میں اپنے برو بون کو ہائی لٹ کروں گی اور اپنے انر کورنر کو بھی اچھے سے ہائی لٹ کر دوں گی اس کے بعد میں جلدی سے وینگ لائنر اپنا لگا دیتی ہوں دن میں اپنے انڈر لیش لائن پر برون شیئر اپلائی کروں گی اور اس کو اچھے سے بلینڈ آٹ کر دوں گی اب میں لائنر برش کے ساتھ ایک لائن کریٹ کر رہی ہوں اپنے لیچ لائن کے بلکل ساتھ ساتھ رکھ کے اور ایک فلیٹ برش کی مدد سے اس کو اچھے سے بلینڈ کر دوں گی بلیک کلر کے ساتھ اب میں اپنے آئی لیشز کو مسکارا کر لوں گی دین میں لیشز بھی اپلائی کر لوں گی اور اس کے بعد یہ لکھ کمپلیٹ ہے آپ کو یہ میک اپ آئی لکھ پسند آئی ہوگی اور آپ ضرور اس کو اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا بہت سیمپل ویب میں نے آپ کو یہ لکھ کریٹ کر کے دکھائی ہے تو اوپر میرا انسٹا کا ہینڈل بھی ہے اس کو بھی فولو کریں اور جو میرے چینل پر نیو ہیں کارنلی سبسکرائب میرے چینل اور کلک تا بیل آئیکن تو مجھے دیجئے اجازت میں ملوں گی آپ کو نیکس کسی اور آئی لکھ کے ساتھ اپنا ڈے رکھیا رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ